رکوع کو جاتے وقت جو آپ اللہ وقت کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں رکوع میں جا کر آپ پڑتے ہیں سبحانہ رب العظیم یہ قرآن پاک میں رکوع سے اٹھے ہو آپ پڑتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لقال حمد یہ قرآن پاک میں نہیں تو کوئی شرم قرآن کو مان کر رکوع کے یہ چار کام کر سکتا ہے کہ رکوع کہاں ہے رکوع جاتے ہوئے کیا کہنا ہے رکوع میں کیا کہنا ہے رکوع سے اٹھ کر کیا کہنا ہے تو یہ ہمیں کہاں سے ملی سنت سے ہمیں قرآن کے ساتھ سنت کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی تو ایک رکوع کے لیے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سنت کی ضرورت بھی پڑی اس کے بغیر ہم رکوع صحیح نہیں کر سکتے یہی آپ ما شاء اللہ پڑے لکھے آدمی شہر کے ہیں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو چار باتیں ہیں جو سنت سے ملی ان چار کو قرآن کے خلاف کہا جائے گا یا قرآن کی وضاحت کہا جائے گا اب کوئی یہ کہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو بھئی یہ جو ہم نے بات لی کہ رکوع کس جگہ کرنا ہے یہ قرآن میں نہیں تھی سنت سے ملی نا قرآن کے خلاف نہیں ہے یہ ہم نے جو اللہ اکبر جاتے ہوئے کہا یہ قرآن کے خلاف ایک ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہونا ایک ہوتا ہے قرآن سے زائد وضاحت ہونا سنت اس کے زائد بیان کو کہتے ہیں وضاحت کو کہتے ہیں قرآن کی مخالفت کو نہیں کہتے تو ایک فریق ہمارے ملک میں ہے جس نے اپنا نام اہلِ قرآن رکھا ہوا ہے وہ بیچارے رات دل یہی تأثیر دیتے ہیں کہ سنت قرآن کی مخالفت کا نام ہے لیکن میں عرب کر رہا ہوں کہ یہ چاروں باتیں قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا بیان ہے کیونکہ سنت کے بارے میں قرآن میں آ گیا کہ یہ قرآن کا بیان ہے اگرچہ ہم یہ نہ بتا سکے کہ اللہ اکبر کی سائد کا بیان ہے سبحانہ ربیل عظیم کی سائد کا بیان ہے لیکن ہم عمل اسی طریقے پر کر رہے ہیں کہ حضرت نے جو کچھ کیا وہ قرآن کے بیان کے طور پر ہی کیا تو رکوع میں ہمیں قرآن کے بعد سنت کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی اب اس کے بعد آپ نے جاتے ہوئے اکیلے جب مقربی تھے اللہ افر اونچی کہیں یا آہستہ کہیں سبحانہ ربیل عظیم اونچی آوازیں پڑھا یا آہستہ آواز سے سمی اللہ علیمان حمیدہ ربنا لکل اونچی آوازیں پڑھا یا آہستہ آواز سے یہ آپ نے کہا سے پڑھا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں حدیثیں خلاف ملیں گی اس کے کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت پاک کو رکوع میں فلا تسبیح پڑھتے سنا اور یاد کر لی دوسرا جب ہی سنے گا نا حضرت اونچی آواز سے پڑھیں گے اگر حضرت آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو دوسرا تو نہیں سن سکتا نا اب جن صحابہ نے یہ تسبیحات روایت فرمائی ہے انہوں نے اکثر یہی جان کیا ہے کہ ہم نے حضرت سے سن کر یاد کر لی دوسرا تو اونچے پڑھنے کی روایت تو ملتی ہے لیکن پوری امت آہستہ پڑھتی ہے اور اس میں کوئی افطلاف نہیں کر رہا اب یہ ہم نے کہاں سے لیا تو یہ امت کے اجماع سے ہمیں ملا کیونکہ پوری امت کا ترضی عمل اسی طرح چلا آ رہا ہے تو جو مسئلہ ہمیں امت کے اجماع سے ملا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک زائد وضاعت ہے نا اس کو خلاف کہنا یہ غلط ہے اب اب چوتھا نمبر ہوتا ہے قیاس کا قیاس کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیامت تک کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو کتاب و سنت سے کس طرح حل کرنا ہے اب آپ نماز میں رکو میں گئے رکو میں کیا پڑھتے ہیں آپ سبحانہ رب یل عظیم اور آپ نے ایک دن بھول کر پڑھ لیا سبحانہ رب یل عالی بھول جاتا ہے انسان یا نہیں بھولتا اب یہ ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا نا اب سبحانہ رب یل عظیم کی جگہ سبحانہ رب یل عالی بھول آلہ پڑھنے والے کی نماز کا کیا حکم ہے دوبارہ نماز پڑھی جائے سجدہ ساب کیا جائے کیا کیا جائے نہ قرآن پاک میں کہیں ہے نہ کہیں سنت میں اس کا ذکر ہے طراحتا نائی امت کے اجماع میں اس کا ذکر ہے اب مویتھر کسے کہتے ہیں جس کو قائدے یاد ہو دین کے جس طرح حساب دان اسے کہتے ہیں جس کو حساب کے قائدے یاد ہو اب اس کا جواب مویتھر نے کیسے دیا کہ بھئی دین کے قائدوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے دوبارہ پڑھنی پڑھتی ہے اگر واجب رہ جائے تو سجدہ ساب سے لقصان پورا کرنا پڑتا ہے اور اگر سنت رہ جائے تو نہ سجدہ ساب کی ضرورت ہے نہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے نماز ادا ہو گئی اس سنت کا ایک ثواب کم رہا تو چونکہ سبحانہ رتیل عظیم پڑھنا فرض نہیں تھا کہ اب اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے تو واجب نہیں تھا کہ اب سجدہ ساب کیا جائے یہ سنت تھا اس لیے سجدہ ساب کرنے کی ضرورت نہیں اب اس چوتھے مسئلے کی ضرورت بھی ہمیں پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی کھڑے ہو کر کبھی عالم کی جگہ آتا ہی آت شروع کرے دوسرے کا آیسا ہوتا رہتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آتا ہی آت بہتی عالم شریف پڑھنا شروع کر دیئے ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسے جو مسائل پیش آیا کرتے ہیں ان کے حل کا کیا طریقہ ہے آئی میں مجتہدین ان مسائل کو حل کرتے ہیں اب پہلی جو باتیں تھیں دولوں نماز رکو والی وہ کتابوں سے ملی نا اور چار باتیں اگلی اس میں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اور یہ کہ ہم آہستہ پڑھتے ہیں سب کو جزمے وال جماعت کہلاتے ہیں ہم اس مسئلے میں کہلاتے ہیں کہ اگر سبحانہ ربی العظیم کی جگہ سبحانہ ربی العالی پڑھ لیا تو بھئی اب کیا حکم ہے ہمیں جد نہیں ہے اگر کوئی دوست یہ حکم ہمیں قرآن سے دکھا دے یا سنت سے دکھا دے اس کے خلاف تو ہم چھوڑ دیں لیکن سالسال یہ بات واضح ہے کہ یہ حکم قرآن اور سنت میں کہیں موجود نہیں ہے تو دیکھو میں نے ترتیب سے سمجھایا کہ ہم اہل سنت کن مسائل میں ہیں جو قرآن اور سنت سے سراحتا ثابت ہوتے ہیں والجماعت کن مسائل میں ہیں جو اجماعت سے ثابت ہوتے چلے آ رہے ہیں اور حنفی کن مسائل میں ہیں کہ جو نئے مسائل سامنے آئے اور ان مسائل کا حل سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے شریک قائدوں سے نکال کر دیا اب جو شریک قائدے سے حل کیا جائے گا اس کو شریک مسئلہ کہا جائے گا یا نہیں دیکھو اٹھو نام بہتر یہ میں نے حساب کے قائدے سے جواب دیا ہے نا اب کوئی یہ کہے کہ یہ امین کی ذاتی رائے ہے حساب کا سوال نہیں اس کو غلط کہا جائے گا یا نہیں جس طرح حساب کے قائدے سے نکلا ہوا سوال میری اور آپ کی ذاتی رائے نہیں بلکہ اس کو حساب کا جواب کہا جاتا ہے اسی طریقے سے شریک قائد سے نکلا ہوا مسئلہ وہ شریک مسئلہ ہوتا ہے کسی امام کی ذاتی رائے نہیں ہوتی یہ کہنا کہ یہ آئیمہ کرام کی ذاتی رائے ہیں یہ ہی غلط ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی حساب کے سوال کو کہے کہ یہ ذاتی رائے ہیں تو کوئی پڑا لکھا آدمی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہاں ہم اہل سنت والجماعت ہن بھی ہیں تو اللہ کے نبی پاک کی طرف نسبت کر کے ہم نے اہل سنت کہا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو سب نبیوں کا سردار بنایا اور ایسا اعلان ان سے کروایا جو پہلے کسی پیغمبر نے نہیں کیا تھا آپ جلسے تقریبے سنتے رہتے ہیں مولی صاحب چار گھنٹے بھی واض کرے نہ تو آخر ختم کس پر ہوتا ہے کہ بھی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں پھر سے انبیاء علیہ السلام کی سیل پر بھی یہی ملتا ہے ایک ہی حسنی ہے جو بات کو کورا کر کے گئی ہے وہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمبر نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں فرمایا یہ اعلان صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وقت تھوڑا ہے مرنہ میں کچھ تفصیل کرتا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تو یہی فرما رہے ہیں کہ خدا بن سعید سے آنے پر تلو ہوا اور فراؤن کی چوٹیوں سے دلوہ گر ہوگا دس ایزار کی دوسری اس کے طاپ ہوئے تو وہ آنے والے کے اندوار میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اول ٹیسٹر میں اید نانا قریم کی آخری کتاب حقوب نبی کی کتاب ہے وہ بھی اہد کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اہد کا رسول آنے والا ہے اہد کا مطلب کیا وہ رسول جس میں لیے خدا نے سارے نبیوں سے اہد لیت جو ان کی مدل پریں گے اس کے ڈاز ٹیشہ علیہ السلام آتے ہیں نیو ٹیسٹرمنٹ میں اہد جبیب جسے کاتے ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بعد آتا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کا اعلان کر کے گئے ہیں ہم کسی اور کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تو جن کی طرف نشبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل سلط کہتے ہیں وہ کا غمبر ہے جن انہیں تکمیلے بھی ان کا اعلان کیا کچھ چیز کا اعلان کیا؟ ہر جن شہدہ تران کی طرف ہم نشبت کر کے اپنے آپ کو والجماد کہتے ہیں قرآن پاک نے ذکر کیا سورہ نور میں کہ ان کے دمانے میں خدا کا پسندیدہ دین دنیا میں مضبوطی کے ساتھ جم جائے گا ناقص ہو جائے گا ان کے ذریعے دین کی تکمیل ہوئی صحابہ کے ذریعے دین کو تکمیل نصیب ہوئی مضبوطی سے جم گیا نفال کیا گیا اس دین کا دنیا میں اور سیدنا امام آزم ابو حمیتہ رحمت اللہ نے کے ذریعے کام شہاں کام ہوگا دین کی تبنین کون شہاں کام ہوگا نمازیں صحابہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے لیکن نمیال کا طریقہ لکھا ہوا کہیں نہیں ملتا تھا وضو کا طریقہ تحصیل سے لکھا ہوا کہیں نہیں ملتا تھا سیدنا امام آزم ابو حمیتہ رحمت اللہ نے نبی پاک کی سنت کو محفوظ کرا دیا تو امام صاحب کے ذریعے کون سا کام ہوا تدویر نے دین کون سا کام ہوا جس طرح حضور پاک کی تکمیل کا ذکر ہے صحابہ کرام کے تمکین کا قرآن میں ذکر ہے اس طرح امام صاحب کے بارہ میں بھی قرآن پاک میں سے پیش گئی مجود ہے وَآَقَرِينَ مُنْهُمْ لَمَّا يَلَحَقُوْ بِهِلْ پہلے امیین کا لفظ ہے نا امیین کہتے ہیں اہلِ عرب کو کن کو کہتے ہیں؟ آخرین کا مطلب ہوا کہ اہلِ عرب سے بہر بھی اندہ طرح دین کے قادم پیدا فرمائیں جب یہ آیتِ تریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے خود نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے فرمایا اگر میرا دین وقت کر شریعہ سے پارے تک بھی چلا جائے کہاں تک چلا جائے؟ تو اہلِ فارس میں احساب آدمی قیدہ ہوگا جو میرے دین کو مکمل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لَتَنَعَوَلَهُ رَجِلُمْ مِنْ اَحْلِ فَارِسِ تو ناول کا نفض آت راجل استعمال کرتے ہیں کہ آئیے بھی کھانے تیار ہے تناول کا مال ہی دیئے کیسے وہ کتاب چاہتے ہیں؟ جب اس کی تیاری کے پورے کام مکمل ہو جائے اب سوائے کھانے کے اور کوئی قائم داتی نہیں رہا وہ دین کو اتنی تحقیق کر کے پیش کر دے گا کہ پھر کسی نئی تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اب صرف اور صرف عمل ہی باقی رہ جائے گا کہ بھئی یہ محقق بات ہے اس پر عمل کرنا آپ کا کام رہ گیا ہے تحقیق کے سارے مراہل جو ہیں وہ تیار ہو چکے کسی کو دوسری طرح سمجھیں قرآن پاک نے حضور پاک کو آپ تابعہ ہدایت فرمایا نا سراجم منیرہ آپ تابعہ ہدایت اور حضرت پاک نے صحابہ کو نجونہ ہدایت ہدایت سے ستارے فرمایا نا تو جب ہم نے اینے سنبت کا تو نشبت آپ تابعہ ہدایت سے چاہم ہوئی جب ہم نے والد ماد پاک تو نشبت نجونہ ہدایت سے کہن ہوئی اب ان نجون تک پرکنے والا شرعہ تک وہ کون ہے تو خود رسول اکدس ام نے اس کی وجہت فرما دی کہ وہ اہل فارس میں سے ایک آدمی ہونے بنا نبی اکدس ام کے دین کو چار آئیمہ نے مرتب فرمایا جیسے خدا کے قرآن کی قرآن کو سات کاریوں نے مرتب فرمایا نبی پاک کی سنت کو چار آئیمہ نے مرتب فرمایا ان چاروں میں سے امام مالک رحم طلالہ بھی ارم کے ایسد ہی قید قبیلے کے ہیں وہ آخرین میں شامل نہیں ہے امام شاکر رحم طلالہ عرم کے مطلبی قبیلے سے تھے وہ بھی آخرین میں شامل ہے نہیں ہے امام حضرت رحم طلالہ عرم کے شہبانی قبیلے سے ہے وہ بھی آخرین میں شامل ہے تو ایک ہی امام میں سیدنا امام آزم ابو حلیط رحم طلالہ عالی جو اس پیچگوئی کے نصداد ہے یہی وجہ ہے کہ صرف ہمتی نہیں باقی لوگ بھی یہی تشلیم کر رہے ہیں یہ قرآن پاک جیسے ایک میرے ہاتھ میں ہے شاکھات تقسیم کر رہا ہے پوری دنیا میں اس کا عربی ترگمہ ان کی مور لگی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں اس پر لکھا ہے حق طلالہ نے اول عرب تعدہ کیا اس دین کو تھامنے والے کہلے عرب والوں نے دین کی خدمت کی پیچھے عجم میں آسے کامل لوگ اٹھے حدیث میں ہے کہ جب آپ سے آخرین منہ لما یالحفوزین کی نسبت چلان کیا گیا تو سلمان فارسی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر علم دین سریعہ پر جا کوچھے گا تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی دے آئے گا شاہ جراجل سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے حالکہ وہ شابیل رجد ہیں نے تسلیم کیا ہے کہ اس پرسیر گوئی کے بڑے نصاق حضرت امام آزم ابو انیفان نومان ہے رحم اللہ تعالیٰ یہ دو حاجیوں کو قرآن پاک مہا تقسیم ہوتا ہے سورہ محمد کی آخر میں بھی یہی لکھا ہے یستقل قومن غیرقوں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ دین کی خدمت جس طرح تم کر رہے ہو اس میں سستی نہیں کرنی خدا نہ کرے اگر تم نے کوئی بخلیہ کمیہ سستی کی تو اللہ یہ کام کسی اور سے نہیں لے شیخ صحابی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک ملے کے خدمت سلطان میں کنی ملک عزوش ناج کے بخدمت بدائج تھا تو باگشاہ اگر احسان نہ کر کہ اگر میں نے تیرا نوکر ہوتا تیرا جس طریق بنا بچھاتا تجھے پانک دونا بناتا تُو یہاں سے ہٹ ہزار آدمی یہاں آنے کو تیار ہے بلکہ باگشاہ کا احسان ماننے چاہیے کہ اس نے تیری اپنی قدمت کے لیے قبول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بھر فرض ایسا تم سے ہوا تو اللہ تعالیٰ اور قوم پیادہ فرمائے حدیث شریف میں آیا کہ یہ آشے پر لکھا ہوا ہے صحابہ نے ارگ کیا کہ حضرت ہے اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہوتی تو دوسری کون سی قوم تھی تو ہماری جوزہ پوری کر سکتی تھی آپ نے یہی فرمایا کہ اہلِ فارس یہ لکھتے ہیں دیشہ صدور کی پیش بھی تو معاقب یہی قوم تھی تو ملکتے ضرور طرم کی جگہ پور کر سکتی تھی ہزارہ علماء رائمہ سے قطع نظر کر کے پنہا امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ عنہ کا وجود ہی اس پہ شینگوئی کے صدق پر کافی چادت ہے بلکہ اس بشارتِ عظمہ کے قامل اور اولی نصدہ کی امام صاحبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عرضہ یہ سورہ محمد بھی آقے آئیت ہے یہ قرآن بعد یہی مولانے کے یا یہی رہے گا آپ بازوں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں ہر لیے کھڑا تھا کہ نبی پاک کے ذریعے دین کو کیا جیز نصیب ہوئی تکمیل کیا جیز نصیب ہوئی شہادہ کے ذریعے دین کو کیا جیز نصیب ہوئی تنکیل اور سیدنا امام آزم ابو عنیفہ کے ذریعے دین کو کیا جیز نصیب ہوئی تکمیل یہ تینوں عربی کے عرفات ہے تینوں چیزیں جو ہیں قرآن پاک سے ثابت میں لکھیں بعض لوگوں پر یہ انقاذ آپ یاد نہ رہے طلباتیں یاد رکھیں گے لیکن پوری بات یاد نہ رہے تو کچھ نہ کچھ یاد رہنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی دین کے لانے والے اللہ کے نبی دین کے صحابہ دین کے صلانے والے صحابہ دین کے امام